سورج مکھی کی کاشت وقت کاشت جنوبی پنجاب یکم جنوری تا کتیس جنوری وستی پنجاب پندرہ جنوری تا پندرہ فروری سورج مکھی کی منظور شدہ اقسام جو کہ ہائیبرٹ ہیں نمبر ایک سب سے زیادہ پیداوار دینے والی ہائیسن تیتی نمبر دو آئی سی آئی والوں کی ٹی چالیس تین سو اٹھارہ نمبر تین اگورا فور اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اقسام ہیں سورج مکھی کا ایک اکڑ میں تقریباً دو کلو گرام بیج استعمال ہوتا ہے یہ مختلف طریقوں سے کاشت کر سکتے ہیں زیادہ بزریہ پلانٹر کھیلیوں پر بزریہ چوپا بزریہ سنگر رو کارٹن ڈریل اس کو کون کون سی خاد ڈالنی چاہیے تقریباً نارمل اوست درخی زمین کے لئے باوقت بجائی ڈیڑھ بوری ڈی اے پی دو بوری نائٹرو فاس ایک بوری ایس او پی پہلے پانی پر ڈیڑھ بوری نائٹرو فاس یا آدھی بوری یوریا یا ایک بوری کیلشیم امونیم نائٹریڈ جسے ہم گوارا کہتے ہیں دوسرے پانی پر ایک بوری گوارا یا آدھی بوری یوریا پھول کی ڈوڑیاں بنتے وقت آدھی بوری یوریا یا پونی بوری گوارا سورج مکھی میں جڑی پوٹیوں کا کنٹرول بوائی کے فورم بعد تروتر حالت میں پینڈی میتھالین ہزار میلی لیٹر فی اکڑ پانی کے ساتھ فلڈ کر دیں اور بعد میں اگنے والی جڑی پوٹیوں کو بذریہ گوڑی تلف کریں اگر سورج مکھی کی اچھے طریقے سے دیکھ بال کی جائے تو یہ تیس سے پینتیس مند تک نارمل زمین میں ایوریج دے دیتی ہے یہ بہت ہی کم خرچ فصل ہے اگر اس پر توجہ دی جائے تو یہ مون کی فصل سے زیادہ انکم دے سکتی ہے ملید ہے میرے کسان بھائی ان معلومات سے بھرپور فیدہ اٹھائیں گے اور سورج مکھی کی کاشت کو ممکن بنائیں گے کریں کاشت کو روی با 말씀 گوں کچھ موسیقا تاک Canada بھگو خرط لے موسیقا 白 خêtes موسیقا موسیقا لے موسیقا 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 موسیقا